نورات کے تیسرے دن ہم لوگ دیوی چندر گھنٹا کی اپاسنا کرتے ہیں دیوی محیسہ سل مردنی کے نام سے جانے جاتی ہیں دیوی نے ہی محیسہ سل نامک دیت کا ورد کیا تھا پرانک قطعہ کے انصار محیسہ سل نامک ایک دیت ہوا اس نے دیوتاؤں کو ہرا کر وہ سویم اندربن بیٹھا تھا اور سبھی سوارگے کے کار کرتا تھا اور دیوتا پرتوی پر ایک عام منوس کی طریقے وچرنے لگے تھے تب دیوتاؤں کے سوامی اندر نے اپنے گروہ براسپتی کے ساتھ اجھے ستان پر گئے جہاں پر تیدیو پستیت تھے اور تیدیو کے سامنے انہوں نے اپنی ہار اور راچسوں کے اتیعچار کے وسے میں کہا تب دیوتاؤں نے اتینت کرود محیسہ سل کے اوپر کیا اور ان کے کرود سے ایک شکتی پنج پرگٹ ہوا اور وہ سبھی دیوتاؤں کے کرود کو ملا کر وہ ایک ناری کے روپ میں پرلت ہو گیا جس کے بعد وہ دیوی ہی چندر گھنٹا کے نام سے محصور ہوئیں اور انہوں نے ہی محیسہ سل نامک دیت کا ود کیا جس کے بعد ان کا نام محیسہ سل مردنی پڑ گیا کہتے ہیں کہ دیوی چندر گھنٹا کی اپاسنا کرنے سے سادک کو ہر جگہ ویجے پرابت ہوتی ہے وہ نربیق ہو جاتا ہے دیوی تلوار، کھڑگ، ڈھال، گدا، ترسول، چکر، دھنوس، ترکس اور نانا پرکار کے است دھارن کیے ہوئے ہیں دیوی کی پوجا کرنے سے جاتک کے سبھی پاپ نست ہو جاتے ہیں اور اسے جن مرتو کے بھے سے مکتی مل جاتی ہے کہتے ہیں کہ دیوی کی ارادنہ کرنے والا سادک نربیق ہو جاتا ہے اس میں کسی بھی چیز سے بھیک کی پرابتی نہیں ہوتی دیوی کی پوجا کرنے سے سبھی پرکار کے تک تو پرابت ہوتے ہیں دیوی سومتہ اور ونربتہ کا ایک پرتیخ ہے ساتھ ہی دوستوں کے لئے وہ کال سروپہ ہیں نورات کے تیسرے دن دیوی چند گھنٹا کی اپاسنا کرنی چاہیے اور ماتا سے پراتنا کرنی چاہیے کہ وہ سدھے واپ کی رچھا کریں تھنوار دوستو بنے رہے دیو درست کے ساتھ دیکھتے رہے روچل جان کاری بھرے ویڈیو اور ابھی ہمیں چینل کو سسکرائب کرنے نہ بھولیں